اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل چھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی نرم بیسن والے نان کی ریسپی کافی لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیسن والے نان جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں کافی سخت بن کے تیار ہوتے ہیں جو کہ کھائے بھی نہیں جاتے تو ساری آج میں ان چھوٹی چھوٹی ٹریپس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا جائیے گا بالکل بھی کہی نہیں چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بھی نہ ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سمپل نرم اور سوفٹ سے بیسن والے نان کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ادد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین ادد میڈیم سائز کے آلو تھے جس سے میں نے اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی میں کٹ کر لیا ہوا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اسے جیسے مرضی کٹ لیجئے گا لیکن آپ کوشش یہی کریے گا کہ بہت باریک کٹ کریے گا کیونکہ اگر آپ موٹے کٹ کریں گے تو کچھے رہ جائیں گے فرائے کرتے ہوئے اس لیے آپ بہت باریک باریک سے کٹ کریے گا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹے سے سائز کا پیاز تھا جسے میں نے بہت باریک کٹ لیا ہوا ہے ساری چیزیں آپ لوگوں نے بہت باریک کٹنگ میں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹو ٹیبل سپون باریک کٹ کی آوا ہرہ دنیا اور یہ ہاف کپ کے برابر اس میں جائے گی باریک کٹ کی ہوئی پالک اس کو اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو ہم نے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں اب جی یہاں پہ کچھ سپائیسز کی باری آ جاتی ہے سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون یہاں پر ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے سپائیسز آپ اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاودر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ثابت زیرا ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے برابر یہ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پہلے چھان لینا ہے اور ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہم نے ایک مکسچر تیار کر لینا ہے پانی ایک ہی مرتبہ میں نہیں آپ نے ایڈ کر دینا ہلکا ہلکا سا ایڈ کر کے اچھی طرح سے اسے مکس کرتے رہیے گا یہ لنجی بیسن والے نان کا جو مکسچر ہے بلکل تیار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے سوفٹی رکھا ہے بہت زیادہ ہارڈ رکھیں گے تو یہ نان کے اوپر بلکل بھی نہیں چپکے گا اور اب چلتے ہیں اس ٹپ کی طرف جس سے آپ کے جو نان ہیں وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ساتھی ہم ایک پلیٹ میں لیں گے اس طریقے سے ایک عدد نان آپ لوگ رات کی بچی ہوئی روٹی بھی لے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کی اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم نے پانی لگا لینا ہے یہ وہ ٹپ ہے جس سے آپ کا جو نان ہے وہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوگا اور دوسری مزے کی بات یہ کہ اس کے اوپر جو ہم مکسچر لگائیں گے وہ بہت ٹرائٹلی اور اچھے طریقے سے ساتھ ہی چپکا رہے گا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پانی لگا لینا ہے اس کی نیچے والی سائٹ پہ بھی ہم پانی لگا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر یہ مکسچر لگا دیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ہاتھوں سے ہی آپ لوگ اسے لگائیے گا بہت زبردست سا لگے گا پہلے آپ لوگ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلووں کی کٹنگ جو ہے وہ کتنی خوبصورت سی لگ رہی ہے آپ لوگ جو بازار کے فرائی نان کھاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ اتنی محنت نہیں انہوں نے کی ہوتی بہت کم سا یہ مکسچر لگایا آتا ہے اس میں مزے کی بات یہ کہ آپ لوگ اپنی مرسی سے جتنا چاہیں مکسچر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مکسچر بہت زبردست سا اس کے اوپر ہم نے چپکا دیا ہوا ہے بہت سارے لوگ فرائی کرتے ہوئے بھی ایک گلتی کر جاتے ہیں آئیے اس گلتی کی طرف چلتے ہیں اور اسے بھی صدار لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر ساتھ ہی دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ایک قدر کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین کپ کے برابر ککنگ آئل اس میں جو ککنگ آئل ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے گیس کا فلیم آن کریں گے اور ککنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے آئل ہمارا یہاں پر بہت زبردست سا گرم ہو چکا وہاں ہے تھنڈے آئل میں آپ نے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا نہیں تو یہ جو مکسچر ہے یہ اتر جائے گا اور اب ہم یہ بیسن والی سائیڈ اوپر رکھیں گے اور بہت احتیاط کے ساتھ ہم اس ککنگ آئل میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے آئل زیادہ ہے اوپر بھی آنے لگ چکا ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ایک سے دو منٹ اگر آپ اس کو فوراں سے چھیڑنے لگ جائیں گے تو اس کا جو اوپر والا مکسچر ہے یہ اتر جائے گا اچھے طریقے سے آئل اس کے اوپر تک کھینکتے رہیے گا تاکہ یہ اوپر سے تھوڑا سا سٹرونگ ہو جائے گیس کا فلیم یہاں پہ آپ نے میڈیم رکھ دینا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہائی فلیم پہ اس کا کلر آجے گا لیکن آلو اندر سے کچھے رہ جائیں گے اچھے طریقے سے اب آپ اسے پریس کر دیجئے گا دو سے ڈائی منٹ ہو چکے ہوئے اسے ڈالے ہوئے اب ہم اس کی سائٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ چینج کر دیں گے تاکہ یہ نیچے والی سائٹ پہ بھی خوبصورت سا کلر آ جائے اور ہاں آپ لوگوں نے بہت زیادہ ڈاک کلر دی اسے دینا وہ بلکل بھی نہیں اچھا لگتا یہاں پر ہو چکے اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کرتے ہوئے تقریباً چھے سے سات منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نیچے والی سائٹ پہ بھی کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا وہ ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کا جو ایکسٹرا کوکنگ آئل ہے وہ نکال لیں گے اور بلکل اسی طریقے سے ہم باقی کے بھی فرائے کر لیں گے اس کو بھی بلکل اسی طریقے سے فرائے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور کتنا نرم سابن کے تیار ہوئے فائنل لک کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار فرائے نان جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں موسم بہت خوبصورت سا ہے یہ دوپہر کی بوک میں بہت ہی کمال لگتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو رائیتے کے ساتھ ایزیلی سرف کر سکتے ہیں بہت کمال کی ریسپی ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو یہ بہت زیادہ کمال کے لگتے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آپ اپنا دھیج سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں